اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ بتاؤں گا کہ آپ ون ایکس بیٹ میں کرکٹ پر بیٹنگ کیسے لگا سکتے ہیں بہت سارے ایسے یوزر ہیں ون ایکس بیٹ کے جو ون ایکس بیٹ پر اگاؤنٹ تو بنا لیتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کرکٹ پر بیٹنگ کس طرح کریں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ یہاں پر کرکٹ پر تو وہ نہیں لگا سکتے لیکن وہ یہاں پر گیم پر اپنا پیسہ جتنا بھی ہوتا ہے وہ ضائع کروا دیتے ہیں یہاں پر ون ایکس بیٹ گیم کھیل کر تو آج کی یہ ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ نے کرکٹ پر بیٹنگ کس طرح لگانی ہے اس سے پہلے دوستو میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں اگر آپ ون ایکس بیٹ میں بلکل بیگینر ہیں بلکل نیو ہیں آپ کو نہیں پتا کہ ون ایکس بیٹ پر ڈیپوزر کس طرح کرتے ہیں ویڈرہ کس طرح کرتے ہیں اس کے بعد بونسز کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے بونسز کون کون سے ہیں تو ان کے بارے میں میں نے پہلے سی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں بہت ساری ویڈیوز آپ کو اس چینل پر مل جائیں گی ٹھیک ہے تو اس کے ایک پلیلسٹ بھی آپ کو مل جائے گی ون ایکس بیٹ کے بارے میں اگر آپ وہ ساری پلیلسٹ دیکھ لیں گے تو آپ ون ایکس بیٹ کو مکمل طور پر سیکھ جائیں گے تو چڑیے ابھی ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر لیں تو یہاں پر میں نے ون ایکس بیٹ کو اپن کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر منیو میں آ جانا ہے تو جب آپ منیو میں آئیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر یہ سائیڈ پر لکھا ہوا ہے سپورٹ تو آپ نے یہاں پر سپورٹ پر آ جانا ہے تو جب آپ سپورٹ پر آئیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں اب سپورٹ میں جو گیمز آنے والی ہیں جو میچ آنے والے ہیں اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہاں پر سپورٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں کرکٹ لکھا ہوا ہے نیچے تو آپ نے کرکٹ پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ نے میچ دیکھنے ہے یہاں پر کون سے میچ لگنے والے ہیں ٹھیک ہے آنے والے وقت میں تو یہاں پر آپ جو بھی میچ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کسی بھی ایک میچ پر کلک کریں گے فرض کریں انڈیا وسز نیوزی لینڈ کا میچ ابھی یہ آنے والا ہے تو آپ یہاں پر ڈیٹ دیکھنا چاہتے ہیں کس ڈیٹ کو آئے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں اس کی ڈیٹ یہاں پر یہ ساری لکھی ہوئی ہے اس کے بعد جو دوسرا میچ ہوگا وہ یہاں پر 24 جنوری کو دوہ در تیس کو یہاں پر یہ لگے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ تو میچ ابھی لگنے والے ہیں ٹھیک ہے آپ نے میچ سے پہلے بیٹنگ نہیں کرنی ٹھیک ہے اب یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ آپ سے کہے گا کہ آپ بیٹ لگائیں ٹھیک ہے فرسٹ بال آف دی میچ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میچ شروع ہونے سے پہلے آپ یہاں پر ان دو ایونٹ پر یہاں پر بیٹ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیم ٹو ونڈ ٹاس اس کا مطلب یہ ہے کہ کونسی ٹیم ٹاس جتی گی ٹھیک ہے اس کا ٹیم ون جتی گی ٹیم ٹو جتی گی آپ نے یہاں پر اگر آپ اس پر بیٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ نے چوئیز کرنا ہے کونسی ٹیم جتی گی اب یہ جو میچ چل رہے ہیں انڈیا وسز نیوز لینڈ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں شاید یہ میچ ختم ہو گیا ہو لیکن جو نیکس میچ آنے والے ہوں بلکل اس طریقے سے آپ یہاں پر بیٹ لگا سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پر ٹیم ٹو پر کلک کر دینا ہے اب یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹیم ٹو پر اسی طرح لگائیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر آپ ٹیم ٹو پر کلک کریں گے نا تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کہ یہاں پر انٹر فیس آ جائے گا جب بھی آپ بیٹ لگائیں گے کرکٹ پر جس بھی میچ پر لگائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں انٹر اماؤنٹ یہاں پر آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے بیٹ پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں جو اماؤنٹ لکھتا ہوں میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بیس روپے میں یہاں پر یہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں پوٹیچل وننگ بیس روپے اگر آپ یہ ون کر جاتے ہیں آپ انہیں پریڈیکشن صحیح کر لی ٹھیک ہے بیس روپے آپ یہاں پر سٹیک کر رہے ہیں ون ایکس بیٹ کو دے رہے ہیں تو اگر آپ ٹیم ٹو یہ آپ جو سلیک کر لیا ٹیم ٹو ٹاوس جیت جائے گی تو یہاں پر آپ بیٹ لگائیں گے بیٹ پر میں نے کلک کر دیا اب یہ تھوڑا ٹائم لے کر بیٹ جو ہوگی یہاں پر یہ کریٹ ہو جائے گی جب بھی یہ میچ شروع ہوگا تو ٹیم ٹو اگر ٹاوس جیت گئی تو آپ کو بیس روپے کے بدلے سنتریس روپیز مل جائیں گے اس کے بعد اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں فرسٹ بال آف دا میچ پہلی بال پر کیا ہوگا تو یہاں پر آپ جاتے ہیں فورز رنز بنیں گے پہلی بال پر ون رنز بنیں گے ٹو رنز بنیں گے وائیڈ بال ہوگی نو بال ہوگی وکیڈ ہوگی تو یہاں پر یہ سارا یہاں پر آپ دیکھیں اس کا ریٹ لکھے ہوئے مختلف ریٹ ہیں یہ جو ریٹ چالیں نا فورٹی ون ون فور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے ریٹ ہیں فرض کریں یہ ایک سو کے بدلے آپ کو چار سو روپیز ملیں گے ٹھیک ہے فرض کریں یہاں پر آپ یہ ون رنس بنے گا ٹھیک ہے آپ یہ چوئس کرتے ہیں یار ایک سو لکھیں گے تو ایک سو کے بدلے آپ کو چار سو چوبیس روپیز ملیں گے ٹھیک ہے اگر یہ آپ نے پریدکشن صحیح ثابت ہوئی تو ٹھیک ہے آپ یہ win کر گیا تو لیکن اگر آپ loss کر گیا تو یہ جو آپ 100 روپیز سٹیک کریں گے تو یہ آپ لاز کر جائیں گے اب یہاں پر ان دو ایونٹس کے بارے میں تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو آپ نے یہاں پر ابھی لائف میچ میں آ جانا ہے جب آپ لائف میچ میں آئیں گے تو بہت سارے اور بھی فنکشن آ رہے ہوں گے آپ ان میں بھی بیٹ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے سپورٹ پر کلک کر دینے ٹوپ پر دیکھیں لائف کون کون سے میچ لائف چال رہے ہیں لائف پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کرکٹ کو سلیک کریں گے اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو جتنی بھی میچ لگی ہوئی ہیں یہ سارے لائف لگے ہوئی ہیں فرض کریں یہاں پر آپ دیکھیں یہ سب سے ٹاپ نور پر اسٹریلیا وومن نیشنل کرکٹ لگی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو سلیک کر لینا ہے تو جب آپ اس کو سلیک کریں گے اب یہاں پر آپ دیکھیں اب یہ جو میچ لگا ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں سیکنڈ والا میچ آپ نے اس پر کلک کر دینے ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اس پر کلک کریں گے اب یہاں پر آپ دیکھیں میچ شروع ہونے پہلے دو صرف فنکشن آ رہے تھے آپ دو ایونٹ میں بیٹ لگا سکتے تھے ایک تو کونسی ٹیم ٹاوس جتے گی دوسرا پہلی بال پر کیا ہوگا اب جب میچ لائف ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں بہت سارے فنکشن آ جائیں گے ٹیم ون کا مطلب ہے کونسی ٹیم جتے گی اب دوستو یہاں پر آپ دیکھیں سیکنڈ والا یہ جو ہے اوور ٹوٹل رنز ٹیم ون ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اوور میں ٹھیک ہے کتنے رنز بنیں گے ٹھیک ہے اس سیکشن کا یہ جو سیکشن ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ نیچے دیکھیں یہ جو لکھا ہوا ہے تیس اوور ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے جو تیس اوور ہے ٹھیک ہے آئے گا اس اوور میں کتنے رنز بنیں گے 3.5 اوور ٹھیک ہے اوور 3.5 under 3.5 تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار جو تیسما آور آئے گا ٹھیک ہے تیس آور میں ٹھیک ہے 3.5 سے آور بنیں گے اوپر بنیں گے تو ابھی یہاں پر آپ بیٹ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ لوگ کا نشانہ ہے جب بھی لوگ کا نشانہ آئے گا آپ بیٹ نہیں لگا سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بیک سائیڈ پر یہ چینجنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پرائز اوپر نیچے کر رہے ہیں اس لیے یہ آپ نہیں لگا سکتے بیٹ ابھی کچھ سیکنڈ کے بعد یہ جو لوگ کا نشانہ ہٹ جائیں گے تو ابھی یہاں پر یہ جب بیٹیں گے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر بیٹ لگا کر دکھاؤں گا تو آور ٹوٹل رنس ٹیم ون میں ابھی یہاں پر آپ دیکھیں لوگ کا نشانہ ہٹ چکے ہیں اور یہاں پر آپ میں آپ کو یہاں پر تیس آور میں ٹھیک ہے جو تیس آور آئے گا ٹھیک ہے تیسما آور 3.5 3.5 سے اوپر بنیں گے تو یہاں پر میں بیٹ لگاتا ہوں یہاں پر جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں جب بھی آپ کسی بھی میچ میں بیٹ لگائیں گے اس طرح کا انٹرفیس یہاں پر آپ کے پاس لازمی آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے جتنی بھی اماؤنٹ لکھیں گے وہ آپ کی مرضی تو میں آپ کو یہاں پر یہ طریقہ سمجھانی کے لیے 20 رپیلیں دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ نے بیٹ پر کلک کر دینا ہے اب یہ بیٹ ہے اماؤنٹ لکھے یہاں پر آپ کی مرضی ہیں پرائز اور پر نیچے ہو رہی ہے تو آپ نے بھی فیلال بیک آ جانا ہے جب یہ لکھ اٹھ جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا بلکل میں آپ کو یہاں پر طریقے بتا رہا ہوں آپ نے اس طریقے سے لگانی ہے تو تب تک یہاں پر یہ نیچے دیکھتے ہیں اب اس کے بارے میں امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اوور ٹوٹل رنز ٹیم ون اب نیچے آجائیں اس پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ اس کے فنکشن جو ہے نا وہ منیمائز ہو جائیں گے اب یہاں پر آپ دیکھیں تیسرا یہ جو سیکشن ہے اور ڈیلیوری ٹوٹل رنز ٹیم ون یہ ٹیم ون جو ہے یہ بیٹنگ کاری ہے اس لئے ٹیم ون آ رہا ہے اگر ٹیم ٹو بیٹنگ کاری ہوگی تو ٹیم ٹو یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تیسوہ آور آئے گا ٹھیک ہے تیسوہ آور ہوگا اس کی جو پہلی بال ہوگی اس پر کتنے رنز بنیں گے آور 1.5 ڈیلیوری رنز سے اوپر بنیں گے یا کم بنیں گے اب آدھا رنز تو کوئی بھی نہیں بناتا نا ٹھیک ہے یا تو دو بنیں گے یا تو ایک بنیں گا تو یہاں پر آپ دیکھیں ابھی بھی اس کے ساتھ لوگ کا نشان آئے تو جب آپ یہ میچ دیکھ رہے ہونا اب یہ تو میچ آپ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ختم ہو جائے گا انڈ پر لگا ہوا ہے تو کسی آور میچ میں بلکل اسی طرح سے یہ سارے سنکشن ہوں گے ٹھیک ہے اگر تیسوہ آور میں پہلی بال پر انڈر بنائیں گی ٹھیک ہے ایک رنز بنائیں گی تو پھر آپ یہاں پر لگائیں اگر دو رنز بنائیں گی تو پھر آپ یہاں پر لکھتے ہو تو یہاں پر یہ 1.5 ہے لیکن آدھا رنز کوئی بھی نہیں بناتا آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ یہ اس پر بیٹ لگائیں گے اب یہ آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ کیسے بیٹ لگائیں گے اور کیا پوزیشن چلالی ہے اس وقت آپ نے میچ کی پوزیشن دیکھنی ہے ٹھیک ہے اب اس کا یہ جو سیکشن ہے نا آور ڈیلیوری ٹوٹر رنز ٹیمان اس کا یہ سیکشن کا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں تیسوہ آور کی دوسری بال پر انڈر بنے گا آور بنے گا ٹھیک ہے ڈیڈ رنز اور تیسری بال پر ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پر جب تیسوہ آور شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد نیکسٹ آور آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر امید ہے آپ کو اس سیکشن کے بارے میں بھی سمجھ آگئے ہوگی تو آپ نے اب یہاں پر دیکھیں اب یہ ساری چینج ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اب تھرٹی ون آور آ چکا ہے ٹھیک ہے اور ایون بنے گی یہ آرڈ بنیں گے اب اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے جب پتہ چل جائے گا کہ میچ کی پوزیشن ایک سائٹ پر چلی گئی ہے ایک ٹیم جیتنے والی ہے تو یہ سارے سانکشن جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ ہٹ چکی ہیں تو دوستو یہ طریقہ تھا امید ہے آپ کو ان سارے ایونٹ کے بارے میں سمجھ آگئے ہوگی اس طریقے سے آپ بیٹ لگا سکتے ہیں اب بیک آ جائیں میں آپ کو کسی اور میچ میں یہاں پر سمجھانے کی کوشی کرتا ہوں ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے لیکن آپ کو ہر ایک چیز ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو یہاں پر تیسرا میں جو چل رہا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں بلکل اسی طرح ٹیم ون ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اس پر آپ کلک کریں گے منیمائز ہو جائے گا اب ٹوٹل رنز ٹوٹل رنز فسٹ چالیس آور چالیس ون جو آور ہے ون نائنٹی نائن پوائنٹ فائف آور بنیں گے اس سے اوپر بنیں گے یا ون نائنٹی نائن پوائنٹ فائف سے انڈر بنیں گے اب دوسری جو میچ تھا نا پہلے والا اس میں یہ ٹوٹل رنز ون والا یہ ایونٹ نہیں آرہا تھا ٹھیک ہے اب اس میں آپ یہاں پر یہ لگا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیم ون جو بنائے گی پہلے چالیس آور میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں آور ڈلیوری ٹیم رنز ٹیم ون ٹھیک ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ 37 آور کی تیسری جو بال ہوگی آور بنے گی 0.5 سے 1 رنز بنے گا یا بالکل بنے گا ہی نہیں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں آور ٹوٹل رنز ٹی ون ایون اور آرڈ اس کو دیکھ لیتے ہیں جناب اب یہ کہہ رہا ہے کہ 38 جو آور ہوگا اس میں جو ٹوٹل رنز بنیں گے وہ ایون آئیں گے یا آرڈ آئیں گے اب آپ کو ایون آرڈ کے بارے میں پتہ ہوگا ٹھیک ہے اب اس ایکشن کا یہ مطلب ہے اب دوستو امید ہے آپ کو یہاں پر یہ سارے ایونٹ کے بارے میں آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو ریگولر ٹائم ہے یہ ہر میچ میں آتا ہے اب جب آپ میچ لگا رہے ہوں شاید ٹی ون سیکشن یہ بھی ایڈ ہو ٹھیک ہے آور ٹوٹل رنز ٹی ون یہ بھی ایڈ ہو یہ بھی ایڈ ہو یہ بھی ایڈ ہو لیکن یہ والا ایونٹ مس ہو ٹھیک ہے آپ ایونٹ یہ چھوڑ دیں تو آپ یہاں پر یہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے ابھی ہم اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں نیکس جو آنے والی ویڈیو ہوں گی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہاں پر یہ جو ریگولر ٹائم کے بارے میں تو آپ کو میں نے سمجھا دیا تو یہ جو سٹیٹس ہے نا اس پر جب آپ کلک کریں گے تو ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اب یہ بھی بہت آسان ہے لیکن اس کے بارے میں علیدہ ویڈیو بنے گی تو اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر لیں کیونکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں سٹیٹس کی بارے میں تو آپ کو اس کا ہیٹفیکشن مل سکے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگر آپ کو یہاں پر اس ویڈیو میں ایک بار سمجھ نہیں آئی تو آپ دوسری دفعہ دوبارہ سے پلے کر کے آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آجائے گی پھر بھی اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ آرہا ہے کسی بات کی سمجھ نہیں آرہی تو آپ مجھ سے چلی گرام پر رابطہ کر سکتے ہیں کہ یار اس کا کیا مطلب ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی تو میں آپ کو وہاں پر ریپلے دے دوں گا تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ